یہ تاریخی کہانی بڑے انتشافات پر مبنی ہے کہ کیسے ادھاکارا فردوس بیگم کو وردیوں والوں نے رات و رات اٹھا کر صدر پاکستان کے حرم تک لے جانا چاہا تھا صدر پاکستان کو اس بات پر اکسانے والی کون معزز ہستی تھی کہ فردوس بیگم کو ایوان صدر میں لا کر اس کا مجرہ دیکھا جائے لیکن پھر کیا ہوا آگے چل کر پاکستان کی سیاسی اور فلمی تاریخ کی اس شربناک کہانی کو میں کھول کر سناؤں گا میرے پاکستان کے سربراہوں نے کیسے کیسے گندے گندے کھیل کھیلے ہیں جنرل یحیہ خان نے ایوان صدر میں اپنا حرم خانہ بنا رکھا تھا جہاں عمرہ کی بیگمات ان کی قدم بوسی کے لیے حاضری دیا کرتی تھی اور بڑی ایکٹرس بھی وہاں آیا کرتی تھی جنرل یحیہ خان کی یہ حفظ بڑھتی چلی گئی اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ جنرل یحیہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے جس اداکرہ کو مانگا جاتا اس کو بھی ان کے حرمیں آنا پڑتا تھا جنرل یحیہ خانہ بہت کی کمار تو صدر ایوب خان کے زیر سائے ہی سنبھال نہیں تھی لیکن جب وہ صدر ایوب خان کے بعد صدر بن گئے تو اپنی عیاشوں میں بے لگام ہو گئے تھے جنرل رانی اور سابق آئی جی پنجاب چودری سردار کی کتاب میں ایسے کئی واقعات لکھے جا چکے ہیں کہ جنرل یحیہ خان کے حرم میں کون کون سی عورتیں آیا کرتی تھی اور وہاں آ کر راتوں کو شاد بات کیا کرتی تھی بات لمبی ہو جائے گی اور موضوع سے بھی ہٹ جائے گی آپ کو میں ایک قصہ سنانے لگا ہوں کہ جنرل یحیہ خان کو گانا سننے اور نارک دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا شوق نہیں بلکہ اس کو مرض ہی کہنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب بھی کسی فلم کا گانا مشہور ہوتا تو جنرل یحیہ خان اس کو یا اس گلوکارا سے براہ را سننے کی زد کرتے یا پھر وہ گانا جی سادہ کر پر فلمایا جاتا اس کو طلب کر لیتے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا جنرل رانی کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں بھی جنرل یحیہ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی تھی جبکہ خود جنرل یحیہ خان کے سٹاپ میں شامل ایسے لوگ بھی موجود تھے جو صدر کے خوشنودی کے لیے زندہ گوشت ان کی بھینٹ چڑھاتے تھے انیس سو ستر میں جب فردوس بیگم کی فلم ہیر راجہ سینماوں کی زینت بنی تو اس نے دھوم مچا دی تھی اس کے گانے سن کر پاکستان ہی کیا انڈیا تک نشہ کاری ہو گیا تھا اس فلم کے گانے جب بہت پاپولر ہوئے تو ملکہ ترنم نور جہاں خود ایوانے صدر میں جنرل یحیہ خان کو اس فلم کے گانے سناتی تھی اور جب وہ گانے سنا رہی ہوتی تھی تو پھر کوئی ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا ایک ایسا باقیہ ہی جنرل رانی بھی بیان کر چکی ہیں اور سابق آئی جی پولیس سمیت گئی اور موت میں لوگ بھی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اس طور میں ملکہ ترنم نور جہاں کی فردوس بیگم کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی تھی انہیں سختری شکوہ تھا اور دکھ تھا کہ فردوس نے ان کے شوہر ایجاز کو ان سے چھین لیا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے فردوس کی فلموں کے گانے بھی گانے بند کر دیئے تھے ہیر رانجہ کے گانے بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے گانے سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ یہ فردوس پر فلمائے جائے گی لیکن جب دیکھا کہ ایجاز پر ان کے اس طرح بلیک مل کرنے کا اثر نہیں پڑا تو ملکہ ترنم نور جہاں نے ہیر رانجہ کے گانے پر خود گائے تھے اور اس کو ملکہ ترننم نور جہاں کی فردوس کے ہاتھوں پہلی شکست قرار دیا گیا تھا ملکہ ترننم نور جہاں کی فردوس سے نفرت کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے فردوس کے موں پر تھپڑ مارا تھا تاہم میری معلومات کے مطابق یہ بات مکمل طور پر درست رہی اس میں ابحام پایا جاتا ہے البتہ یہ روایات موجود ہیں کہ ملکہ ترننم نور جہاں نے دن میں ٹھان لی دی کہ وہ اپنے شہر کو چھیننے والی سے بدلہ ضرور لے گی ہی راجہ کے گانے گاہ گا کر ملکہ ترننم نور جہاں نے شکست تو مان لی لیکن پھر اس کو اپنی فتح میں بدلنے کے ایک منصوبہ بھی بنایا تھا ایک رات جب وہ ایوان صدر میں اپنے آگا جانی یعنی جنرل یحیہ خان کے ساتھ ایت مالا میں مسروف تھی جنرل یحیہ خان ان سے پوچھنے لگے اچھا نوری یہ بتا یہ گانہ کس ایکٹرس پر فرمایا گیا تھا جنرل یحیہ خان جان پر جان لڑا رہے تھے کہ اچانک جنرل یحیہ خان نے فرمایش کر دی میں نے کئی سال پہلے ایک گانہ سنا تھا ماہی پہ سانو پولو نہ جاہی یہ گانہ تو مجھے سنا دو طرح ملکہ ترننم نور جہاں نے گانہ سنایا اور پھر ایک خاص انداز میں بتایا یہ گانہ پردوس بیگم پر ہی فرمایا گیا تھا جو آج کل بڑی ہیر بنی پھرتی ہے اور کسی کو اپنے حسن کے آگے جھکنے نہیں دیتی جنرل یحیہ خان کو اس بات میں دلچسپی پیدا ہوگی تو فرمایش کر دی اچھا یہ بات ہے تو پھر ہیر کو میرے سامنے لائے جائے سنا ہے اس کے گانہ سے ہنسن پر بڑی شہرت پھیلی ہوئی ہے ملکہ ترننم نور جہاں نے جنرل یحیہ خان سے مادرت کی اور کہا آگا جانی وہ بڑی بددماد ہے میری بات نہیں سنے گی آپ رانی سے کہیں وہ بلوا دے گی کیونکہ رانی اور اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں یہ سننا تھا کہ جنرل یحیہ خان نے جنرل رانی کو اپنے درباب میں حاضر کر لی اور کہا کل رات تک ہیر کو میرے پاس لائے جائے جنرل رانی کو پہلے تو یہ سمجھنا لگی لیکن پھر نور جہاں نے بتا دیا کہ آگا جانی کہتے ہیں وہ فردوس بیگم سے گانے سننا چاہتے ہیں جنرل رانی جہاں دیتا عورت ہی وہ جان گی کہ نور جہاں کیا گیم چلا رہی ہیں اس کی ایک وجہ تھی یہ تھی کہ فردوس بیگم باہت ایسی ایکٹرس تھی جو من موجی بھی تھی اگرچہ بزار حسن میں انہوں نے جرم لیا تھا لیکن وہ پرائیوٹ میفلو میں نہیں جایا کرتی تھی اور اڑ جاتی تھی جنرل رانی کو معلوم تھا نور جہاں فردوس میں شدید جنگ چھڑ چکی ہے اور وہ کوئی گیم کھیلنا چاہتی ہیں لیکن وہ جنرل یحیہ خان کو یہ سب بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ محل لاتی ساشوں کی اپنی ایک گیم ہوتی ہے جنرل رانی نے اگلے دن فردوس بیگم کو فون کیا اور ملکہ ترینل نور جہاں کا ذکر بھی کر دیا کہ لگتا ہے کہ وہ گیم کھیل رہی ہیں فردوس نے جنرل رانی سے کہا کہ وہ صدر پاکستان سے کہیں کہ وہ اپنی رایا کو اپنی لونڈی نہ بنائیں وہ نہیں آ سکتی مجرہ کرنے جواب بڑھا سکتا لیکن جنرل رانی نے بھی جنرل یحیہ خان کو صاحب بتا دیا کہ فردوس مجرہ کرنے نہیں آ سکتی اس زمانے میں کسی ایکٹرز کی جرت نہ ہوتی تھی کہ جنرل یحیہ خان کے حکم پر انکار کر دے جنرل یحیہ خان نے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا کہ فردوس کو اٹھا کر لائے جائے اگلے روز بردیوں میں کچھ لوگ فردوس کو اٹھانے اس کے گھر پہنچ گئے لیکن انہیں معلوم ہوا کہ فردوس اس وقت شوٹنگ میں ہیں اور سٹوڈیو میں کان کر رہی ہیں لیکن فردوس کی قسمت اچھی تھی کہ اس رات اجاز نے اپنے سیٹ پر سینئر اداکاروں کو بلا کر ان کے ازاد میں پارٹی کی ہوئی تھی سیٹ پر لالہ صدیر یوسف خان اور خود اجاز بھی موجود تھے فردوس کو پتا چل گیا تھا کہ بردیوں والے اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں اور اس کو لے جا کر ہی چھوڑیں گے تو اس نے سب کے سم نے کھل کر ساری بات کر دی اور کہا میں مر جاؤں گی مگر کبھی یحیہ خان کو رازی کرنے نہیں جاؤں گی اب صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت فلمی دنیا کے بڑے غیرت مت کہلانے والے اداکار وہاں اجاز کی دعوت میں موجود تھے وہ یہ بات سل کر اکڑ گئے اور پھر سخت انداز میں بردی والوں کو پیغام دیا جا کر صدر سے کہہ دو کہ فردوس کی طرف نظر اٹھائی تو کل کے سارے اخبارات میں یہ کہانی چھپ جائے گی کہ قوم کا سرپنا ایک لٹیرا ہے جو عورتوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے یہ پہلی بار ایسا سخت پیغام تھا جب جرنل یحیہ خان تک پہنچایا گیا تو پہلی بار جرنل یحیہ خان غصہ سے کھول کر خاموش ہو گئے کیونکہ ان دنوں پاکستان کے سیاسی حالات خراب ہو رہے تھے اور ان کی ایاشیوں کی داستانیں بھی کھلنے لگی تھی فردوس بیگم اپنے ہمراضوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے دشمن نے مجھے برباد کرنے کی پوری کوشش ہے کی اور کانیاب ہوتا رہے لیکن میں نے بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن دکھی اس بات کر رہا کہ میرے دشمن انہیں اجاز کو جیل میں ڈلوا دیا تھا فردوس بیگم کا دشمن کون تھا یہ سب کو پتا ہے یوسف خان کہا کرتے تھے میں نور جہان اور فردوس میں صلاح کرانے کی بڑی کوشش کرتا رہا لیکن ملکہ ترنم نور جہان نے دل سے کبھی فردوس کا معاف نہیں کیا لیکن آخری وقت میں انہوں نے فردوس کو ضرور معاف کر دیا تھا دراصل ملکہ ترنم نور جہان کو رنج تھا کہ فردوس نے ان کی بیٹکیوں کا وہ بات چھین لیا تھا جو ان کا محبوب بھی تھا لیکن ملکہ ترنم نور جہان کوششوں کے باوجود فردوس کو کبھی شکست نہ دے سکی تھی